اسلام علیکم آج جو ٹاپک کریں گیومیٹری میں وہ کونسا ہے ایکسٹینڈیڈ ایڈیا کونسا ہے یہ کلاس ٹھیک سے کام بھی آئے گا اور سیونے کام بھی آئے گا ایڈیا کیا ہوتا ہے کتنی سپیس کوئی چیز لے رہی ہے کتنی جگہ اس نے کور کی ہوئی ہے اب ایڈیا نکالنے کے فاملے ہیں سرکل کے لئے ریدہ سکوئر کے لئے ریکٹینگل کے لئے ریدہ ٹھیک ہے اس چمم ریکٹینگل یہاں سکوئر میں ہے سرکل میں بھی ہو رہیں گے جساں آپ ایک سرکل کوسن کیے تھے اس نے بھی ہو سکتا ایڈیا کا فاملہ کیا ہے اگر ریکٹینگل ہے تو لیندھ اور بریتھ الگ لگ ہوتی ہیں لیندھ ہنٹو بریتھ اگر سکوئر ہے تو لیندھ اور لیندھ سیم ہوتی ہے تو لیندھ ہی تو لیندھ کہہ لیں بیس ایٹھ بیس کہہ لیں ایک ہی بات ہے ایسا جی آپ ایکسٹینڈیٹ ایڈی کے مطلب کیا ہے آپ کا گھر تھا اتنا کتنا کتنا آپ نے سات لا گھر بھی لے لیا کیا لے لیا لے لیا اب کیا ہوا گھر بھر آ گیا پہلے آپ نے اتنے ایڈیا نکالنا ہے کیا نکالنا ہے پھر آپ نے اس کو برہا کے اپنی میرمنٹ لینڈ برہا دیں گے اگر اس طرح بھار رہا ہے تو ہاری لینڈ بھار رہی ہے بریتھ وہی ہے لینڈ برہا کے پرانی بریتھ کے ساتھ بلٹی بیک رہیں گے تو نیو ایڈیا آجے گا ٹھیک ہے ٹوٹل ایڈیا آجے گا پہلے یہ تھا بعد میں ٹوٹل کتنا برہایا کیسے نکالیں گے آجہ پہلے 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 کیا اپنے پر بات آگئی اپنے پیسوں کی بات آگئی اس میں خرابی ہو لے گی ورنہا پیسے چلے گئے یہ بھی وہی چیز نہیں ہے اتنا ایریا نکالا پھر ٹوٹل ایریا نکالا ٹوٹل میں سے اتنا نکال دے تو کیا بچے گا ٹوٹل پچیس روپے اس میں سے پندر میں نکال دے تو کیا بچا دس دیکھیں دس فٹ ہے ہمارا کہ ہمارے پیسے ہیں بیٹا یہ بھی یہ چیز ہے کتنا نکالا ٹوٹل نکالا ٹوٹل میں سے اتنا نکال دیا تو یہ پارٹ بچ لے گا کہ نہیں بچے گا فری ہو گیا آپ بلا بیسا چلے گا ٹھیک ہے نہیں کہ نہیں بات سمجھائی جب میں بتانا چاہ رہا ہوں اب جب کوششنز ہے نا وہ بھائی سب کہتے ہیں یہ ایک پارک ہے ٹھیک ہے اسے میں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہر طرف سے تین تین میٹر کتنا کوششن میں کہتا ہے نہیں سکسٹی میٹر اینڈ فورٹی میٹر سکسٹی میٹر کی کیا ہے سکسٹی میٹر کیا ہے بریتھ سوری لیندھ اور فورٹی میٹر کیا ہے اچھا یہ میں نے اندر لکھا ہے نا میں نے باہر سے لکھے اندر لکھے دیا تو وجہ پتا ہے اس کی اس نے کہا تین میٹر سکسٹ تین میٹر سے ایکسٹینڈ کی ہے برہایا ایک گھٹھایا ہے تو اس فورٹی میں تری پلاس کروں تو یہاں بھار گیا نیچے آ رہے گا یہاں سے بھی تینوں پر چلے رہے گا لیندھ ہم اچھا نہیں پہنچ گئی آپ کی ٹھیک ہے یہاں سے بھار گئی لیندھ اور یہ لیندھ جو تھی یہاں سے بھار گئی اور وہ سمجھ تو نہیں آ رہی اب نیا بوکس کہاں بن رہا ہے کوئی بات سمجھ آئی کہ چلی گئی جی کیا سمجھایا پہلے سکسٹی فورٹی کا تھا اب کتن کتن کا ہو گیا ہے سکسٹی سکس یہاں تھری وہاں سکسٹی اب دیکھیں میں نے وہ اندر اس نے لکھا تھا کہ یہاں پہ بھی بیلی کسی اور کی آ جانی ہے اس نے اٹھا کر دیا اندر دیا تو اندر والی کی لیندھ ہے باہر لکھ رہا ہوں تو اب سمجھ نہیں کیوں لکھا اندر اب اندر فورٹی ہے تو باہر کتنا ہوگا فورٹی سکس کیوں کیوں بھائی جی تھری میٹر ہر سائیڈ سے بڑھایا ہے تھری وہاں سے تھری یہاں سے ڈاؤٹ ہے کے نہیں ڈاؤٹ ہے کے نہیں کدھر ہو گیا کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے اندر آپ کا آؤٹر ایڈیا کا مطلب کیا ہے باہر والا ایڈیا باہر کی لیندھر بیٹھ کیا ہے اگر رٹے مانے پر جو اور فسے رہو گئے خود باہر کوئیشن چال رہا ہے آؤٹر ایڈیا کا مطلب کیا ہے باہر کی لیندھر بیٹھ کیا ہے کیلکوٹ دکھائیے گا مجھے اندر ایڈیا کیا ہے اس کی لیندھر بیٹھ کیا ہے اور ایڈیا میں شاگش میں ہوتا ہے سکوئر میں میٹر سکوئر سینٹی میٹر سکوئر کلومیٹر سکوئر سکوئر یہ سکوئر سکوئر اور یہ سکوئر سکوئر اب وہ مانگ رہا ہے آپ سے اس ایڈیا کیا ہے جتنا پارٹ آپ نے ایڈیا کیا ہے اس کا ایڈیا کیا ہے حالی یہ چاہیے ٹوٹل یہاں اندر انہی نہیں چاہیے تو کیا کریں گے ٹوٹل پچیس رپے تھے ٹوٹل پچیس رپے تھے تو اس میں سے پندر آٹھ پر مائنس کر دیئے تو جو ریمیننگ بھرے تھے نگل آئیں گے ٹوٹل اتنے ہیں انہیں مائنس کیا ہوا کیا آئے گا دیکھیں آؤٹر ایڈیا مائنس اینر ایڈیا تو کتنے میں سے بچے کتنے میٹر بچے اس سے ہم کہیں گے یہ ایڈیا ایکسٹینڈڈ پارٹ جتنا ایڈیا ایکسٹینڈ ہوا ہے وہ یا میں نے کہا اس کے باہر میں نے ایک پاتھ بنا دی ہے راستہ بنا دی ہے پاتھ ہوتا ہے ٹریک کرنے کے لئے بھاگنے کے لئے سمتھنگ ہوتا ہے تو یہ وہ الگالنے کا طریقہ کا فارملہ لکھ رہی آگے سمجھ جا گئی کہ نہیں آئی اچھا اگر میرا پارک اتنا تھا اگر میرا پارک اتنا تھا ٹھیک ہے اب میں نے کہا اسے میں نے تین میٹر گھٹا دی ہے کیا کر دی ہے تو کیا ہوگا اندر بنے گا باہر بنے گا اندر اندر بنے گا اگر یہ ہی کوئشن ہوتا ہے کوئشن پر فائف ہے ایک ہال ہے اس کی لیندھ ٹین ہے اس کی بریتھ سیون ہے ان بھائی سب نے کہا اس ہال کے اندر ہم نے کارپیٹ بچھانا ہے جو ہر دیوار سے ایک میٹر ایک میٹر ہر دیوار سے کم ہوگا کیا ہوگا کم ہوگا تو یہ بڑھا رہے ہیں پلاس کریں گے مائنس کریں گے ٹین میں سے ایک ون یہاں سیون یہ ہے نا ایک ون یہاں سے کام ہوگا ایک ون یہاں سے کام ہوگا ایک یہاں سے کام ایک یہاں سے کام ہوگا یہی چیز دوبارہ بن گئی فرق کیا ہے اس میں پہلے باہر لگی بن تھا سوری اندر لگی بن تھا باہر لگا نکالا تھا اس سے پہلے نکلنا ایسا ہی ہے آؤٹر ایریا اندر ایریا ایریا اوہ ایکسچینڈ پارٹ یا ایریا اوہ ریڈیوز پارٹ یا ایریا اوہ گیپ جو مانگا ہوگا اس میں اس نے کیا کہا اس میں ایریا آف انکورڈ فلورڈ کارپٹ بچ گیا سائل ایریا کیا کہیں گے ہم یہاں ہمارا کیا لکھا جائے گا ایریا آف انکورڈ فلور یا پارٹ نوڈ کیسے نکلے گا آؤٹر ایریا مائنس کس کو سمجھ رہی ہے کس کو سمجھ رہی ہے اب انہوں نے نوڈ کیا کارپٹ اندر بچ ہے تو اس لیے ایریا نکالا ہے پیری میٹر نہیں نکالا اگر وہ کہتا ہے میں نے اس کے ایر دگر جنگلہ لگانا ہے تو ان پیری میٹر میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے